گوڈ آفرنون گائز آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ کی چار ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہر انگلیش سیکھنے والے کے لیے اور انگلیش کے بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان سب کے لیے ایک طرح کی چنوٹی یا چیلنج ہوتا ہے اور لوگ عموماً یہ پوچھتے ہیں کہ اسے یوز ہی کیوں کیا جاتا ہے کیا ہم بینا اس کے کہہ نہیں سکتے بات لیکن انفرچنٹلی ایسا ہی ہے کہ ہم اس کے بغیر پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس میں نہ کوسٹن بنا سکتے ہیں اور نہ نیگیٹیو سینٹنسز مطلب نہ کراتمک واکر نہ والی بات ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس میں ان چیزوں کے بغیر نہیں کہہ سکتے وہ چار ورڈز ہیں دو اور ڈاز ڈونٹ اور ڈزنٹ آپ کو پتا ہے کہ دو اور ڈونٹ کے رولز ایک ہی ہوں گے کہ آئی وی یو دے اور مطلب اگر وہ ویقتی یا وہ وستو جس کی ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ بہو اچن میں ہے پلورل ہے تو ہم اس کے لیے دو اور اگر منع کریں گے تو اس کے لیے ڈونٹ کا یوز کریں گے اسی طرح سے اگر ہم ہی شی اور اٹ کی بات کریں گے اور کسی بھی سنگلر سبجیکٹ کی بات کریں گے مطلب وہ ویقتی یا وہ وستو جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم سوال پوچھیں گے یا منع کریں گے تو سوال کریں گے ڈس سے اور منع کریں گے ڈزنٹ سے یہ آپ کو ڈیفرنس کلیر ہو گیا ہوگا کہ ڈو اور ڈونٹ کب یوز کریں گے ڈس اور ڈیزنٹ کب یوز کریں گے اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بینہ ڈو اور بینہ ڈون بینہ ڈس کے پریزنٹ انڈیفنٹ میں ہم کوسچن اگر بنائیں گے تو اس کو غلط مانا جائے گا چاہے آپ بولچال میں یوز کریں لکھنے میں یوز کریں یا کسی انٹریو کے دوران یا کسی پریزنٹیشن میں یا سپیچ میں چیٹنگ میں کہیں بھی اگر آپ یوز کریں گے بینہ ڈس کے اگر کوسچن بنائیں گے پریزنٹ انڈیفنٹ ٹینس کا فار ایزمپل میں کسی سے پوچھوں where you live یہ یوز کرنے کا ایک کارن ہے کہ جب میں کسی سے پوچھتا ہوں where you live تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں وہ جواب دے دیتا ہے I live in Delhi I live in Allahabad میرا کام بن گیا لیکن یاد رکھئے آج کا زمانہ کام چلانے کا نہیں بات بنانے کا ہے تو کام بن جائے یا کام چل جائے اس سے سنتشت مت ہوئیے اچھی انگلیش بولیے پرواؤشالی انگریزی بولیے impressive انگلیش بولیے کہ سننے والے کو پتا چلے کہ آپ نے انگلیش سیکھی ہے رٹی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کب ڈس لگتا ہے کب ڈزنٹ لگتا ہے کب ڈو لگتا ہے تو بلکل صحیح طریقے سے اگر ہم اس سوال کو پوچھیں تو ہم کہیں گے where do you live بینہ do کے ہم یہ question نہیں کر سکتے کہ ہم صرف یہ کہہ دیں where you live what you do یہ do تو کرنے کے لیے ہے لیکن present indefinite میں سوال بنانے کے لیے ہمیں ایک do اور لگانا پڑے گا لکھنا بھی پڑے گا بولنا بھی پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا کہ what do you do دو بار do آیا اس میں کہ مطلب تم کیا کرتے ہو تو کرنے کے لیے تو do ہے وہ تو کریا ہے لیکن یہ صحیح کے لیے بھی do جو ہے helping work کے طور پہ یہ question بنانے کے لیے کیونکہ you کا question کر رہے ہیں اس لیے what do you do where do you live where do you study ٹھیک what time do you get up what time do you go to office یہ سارے سوال بینہ do کے غلط مانے جائیں گے یہ اور بات ہے کہ دن و رات ہمارے آس پاس ہمارے اردگرد سیکڑوں لوگ ہزاروں لوگ بینہ do اور بینہ ڈس لگائے بات کرتے ہیں بڑے آرام سے لوگ پوچھتے ہیں what you do where you live what time you go آفس اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں تو دیکھئے یہ خالی شبد ہوگا یہ انگریزی کے یہ صحیح انگریزی نہیں ہوئی صحیح انگریزی بولنے کے لیے آپ کو do اور ڈس کا استعمال کرنا پڑے گا کس سمیں آفس جاتا ہے کس ٹائم کالج جاتا ہے ناشتے میں کیا لیتا ہے تا ہے یا کی ہے کوئی لڑکی ہے تو بھی ڈس سے بنے گا لڑکا ہے تو بھی ڈس سے بنے گا اگر وہ ایک وچن میں ہے سنگلر ہے ٹھیک دو لوگوں کے لیے ہم ڈس کا استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہم do کا استعمال کرتے ہیں اور یا پھر you اور I کے لیے ڈھوکا استعمال کرتے ہیں we don't live in laknau میں اپنے اور اپنے پریوار کی بات کر رہا ہوں مطلب ایک سے ادھک لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ laknau میں نہیں رہتے ہیں تو we not live in laknau یہ نہیں ہو سکتا اور بولتے ہیں لوگ آپ کو ملے گے دیکھئے بولنے پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے آپ کسی کو روگ نہیں سکتے لیکن آپ یہ سمجھ ضرور سکتے ہیں کہ اس آدمی کو انگلش آتی ہے یا اس میں بس رٹلی ہے کہ we not live in laknau we live رامپور تو یہ غلط ہو گیا اگر مجھے منع کرنا ہے present indefinite tense میں کہ میں کیا نہیں کرتا ہوں ہم لوگ کیا نہیں کرتے ہیں تو مجھے don't کا استعمال کرنا پڑے گا we don't live in رامپور we don't like this atmosphere یہ واتوران ہم پسند نہیں کرتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم کیا نہیں کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں we کے ساتھ don't کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن اگر یہی بات میں کسی اور لڑکی کے بارے میں یا لڑکے کے بارے میں کہوں تو میں کہوں گا she doesn't like this atmosphere یا he doesn't like he اور she کے ساتھ don't نہیں آئے گا ان کے ساتھ does اور doesn't کا استعمال ہوتا ہے تو کیونکہ ہم منع کر رہے ہیں اس لیے doesn't کا استعمال کرنا پڑے گا جو کی does not کا short form ہے contracted form ہے لیکن بول چال میں spoken انگلش میں ہم contracted form زیادہ use کرتے ہیں fluency کے لیے تاکہ بنا اٹھ کے دھارہ پرواہ وہ ہم لوگ بول سکیں تو we don't live in lakna we don't like this atmosphere لیکن یہی بات اگر میں کسی اور کے بارے میں کہوں گا جو ایک آدمی یا ایک عورت ایک لڑکا یا ایک لڑکی ایک بچہ یا ایک بچی ہوگی تو میں کہوں گا she doesn't like this atmosphere she doesn't live in lakna وہ lakna میں نہیں رہتی ہے میں lakna میں نہیں رہتا ہوں دونوں میں یہ فرق ہوگا کہ i don't lakna she doesn't live in lakna اس طرح سے ہم don't اور doesn't کا use کریں گے اور اگر ہمیں question بنانا ہوگا تو ہم does اور do کا use کریں گے کیا تم مسٹر سکسینہ کو جانتے ہو تو جاننے کو کہتے ہیں لیکن do ہمیں اس لیے لگانا پڑے گا کہ یہ present indefinite کا سوال ہے کہ کیا تم جانتے ہو تو do you know مسٹر سکسینہ یہی اگر وہ منع کریں گے کہ سوری i don't know مسٹر سکسینہ جی سما کیجئے میں مسٹر سکسینہ کو نہیں جانتا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا مجھے do کا نیگٹیو بنانا پڑے گا don't اور یہی سوال میں کوئی لڑکا ہے does she know don't she know نہیں ہوگا does she know گانو وغیرہ میں don't she know اور یہ سب ہو جاتا ہے کبھی کبھی informal way میں جب گانے وغیرہ بنائی جاتے ہیں تو ان کے lyrics میں rhyming scheme برابر کرنے کے لئے کبھی 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 اس طرح کا طریقہ اپنا آئے جاتا ہے لیکن عام بول چال میں اور اگر آپ کسی exam میں بیٹھے ہیں تو he sheet کے ساتھ does or doesn't i we you they اور plural subject کے ساتھ مطلب جس وقتی عوض کی بات کر رہے ہیں ہم do اور don't کا use کریں